موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت کیا ہے میں ہوں سونیا ستی ناظرین عمران قان صاحب کی ٹرانت سے آج نئی اسکری قیادت کو مبارک باد پیش کی گئی ہے اپنے ٹویٹر کاؤنٹ سے انہوں نے ٹویڈ کیا انہوں نے کہا کہ قوم و ریاست کے درمیان پچھلے آٹھ ماہ سے اعتماد کا جو فقدان تھا امید ہے کہ نئی جو اسکری قیادت ہے وہ ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد کی فقدان کو ختم کرے گی کیونکہ انہوں نے کہا کہ عوام ہی ریاست کی اصل قوت ہے اصل طاقت ہے اس پر ظاہرہ بڑا کرٹیسزم بھی آیا اس کے ردعمل نے مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ کو یہ قائدی آسم محمد علی جناہ کا کول بھی زہرہ عمران خان سے اپنے ٹویٹ کے ساتھ شیئر کیا جس میں انہوں نے سیویلین بالدستی کی حوالے سے بات کیا اس پر مریم نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ قوت آپ کو اس وقت نظر نہیں آیا جب آپ نے افسران کو متنازع بنایا ان کی مستقبل کو تباہ کیا پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ نے چند افسران کے ساتھ مل کر نواز شریف کے خلاف سازش کی عوامی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا پھر اس کی کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا وزیر اطلاق صاحبہ مریم اور اگزیر صاحبہ نے بھی پریس کونفرس کی دھوان دار اور اسی ٹویٹ پر جو رنے قائدی آزم محمد علی جناہ کا سیویلین بالدستی پر ایک ایک کٹیشن شیئر کی اس پر انہوں نے بھی بڑی تنقید کی بہرحل عمران خان صاحب کے جانب سے مبارک بات تو دی گئی ہے کہتے ہیں کہ ڈیٹھ دن کے بعد انہوں نے بہرحل مبارک بات دی دی رہا ہے درستہ اب سوال اپنی جگہ پر اہم ہے کہ نئے سپہ سالار تو آگئے ہیں کیا منظر نامہ ہوگا نئے سپہ سالار کے آنے کے بعد ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہیں لیکن ہم نے دیکھا پوری ماضی اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کئی نہ کئی رول رہتا ہے تو اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ خاص کر اسٹابلشمنٹ کے تعلقات میں جو اتار چڑھاؤ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے اب نئے چیف کے آنے کے بعد کیا صورتحال بدلے گی اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ دھندلا سا دکھائی دے رہا ہے اسمبلیہ تحلیل کرنے کی بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور گنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی صورت ہم ڈیزولڈ نہیں ہونے دیں گے ہر قانونی آئینی آپشن ہم استعمال کریں گے یہ وہی لوگ ہیں ناظرین جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں چالنج کرتے رہے اور بار بار یہ چالنج کرتے رہے عمران خان صاحب کو کہ آپ نے اگر ارلی الیکشن کی طرف آنا ہے تو آپ آج اسمبلیہ ڈیزولڈ کریں پنجاب کے اندر کے پی کے اندر ہم کالی الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں لیکن آج وہی لوگ اسمبلیوں کی تحلیل روکنے کے لیے بھاگ دور میں مصروف رکیہ رہے ہیں کسی صورت ہم یہ ہونے نہیں دیں گے برحال ہونے کیا جا رہے ہیں کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف اسمبلیہ تحلیل کرنے جا رہی ہے کیا قانونی آئینی آپشنز ان کے پاس موجود ہے حکومت بچانے کی یا اسمبلیہ تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے پی ڈی ایم کے پاس آپشنز کیا ہیں قانونی رائے بھی زراز پروگرام میں شامل کریں گے برحال اس سے ریلیٹڈ اور بھی دیگر ایشوز ہیں جنہیں پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اور پروگرام میں بات کرنے کے لیے سٹوڈیوز میں میرے ساتھ تصدق گلانی صاحب سینئر آنلیس پروگرام میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شیمیم اور احمان صاحب آپ سینئر قانوندان ہیں آپ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے اور ناظرین اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سینئر آنلیس تصدق گلانی صاحب نے اسلام علیکم تصدق گلانی صاحب سب سے پہلے تو سر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ شمیم اور احمان صاحب نے جو کہ ماہر قانون ہے شمیم اور احمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آغاز آپ سے کر لیتے ہیں کیونکہ کچھ لیگل معاملات ہیں اب عمران خان صاحب نے باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ کیپی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی ڈیزولو کرنے جا رہے ہیں اس طرح جمعے کو اجلاس ہونا ہے پھر ہفتے کو ہونا ہے اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا اب دوسری طرف گورنمنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی صورت اسمبلیاں ڈیزولو نہیں ہونے دیں گے انہوں نے آپشن سامنے رکھیں کہ ہم احتمال کا ووٹ لینے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں تحریک ادم احتمال بھی لا سکتے ہیں گورنر راج تک کی بات کی ہے تو اس پر سر قانون کیا کہتا ہے اسپیشلی پہلے اگر بات کر لیں تحریک ادم اعتماد کے معاملے کی کیونکہ دوسری طرف یہ کہا جا رہے ہیں کہ اگر اسمبلی سیشن میں ہو تو اس وقت تحریک ادم اعتماد لائی نہیں جا سکتی لیکن میں ایک جگہ رانا سناؤلہ صاحب کو سن رہی تھی وہ کہہ رہی تھی ایسا تو بجٹ اجلاس میں ہوتا ہے تو قانون اس پر کیا کہتا ہے جی دیکھیں اسمبلی روس ہے اس میں اسی لئے آپ نے دیکھا کہ اتنے اقترام اسے پیجات چال رہا ہے روس کے پطابق تو یہی ہے کہ اگر اسمبلی انسیشن ہوگی تو وہ پھر یہ نہیں لائی گیا تحریک ادم اعتماد اور اسی وجہ سے تنی دیر سے لائنیں گے اب اس کو ظاہر ہے ایک سٹے جاتی ہے کہ جب اس سے کانٹرومرسی کریئٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہوگی سکتی ہے اور اگر یہ فرد فرد کیجئے پر ایسا ہے اگزام کر لیا جاتا ہے تو پھر اکٹی میلی وہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور عدالت شہستہ کرے گی کیا آ سکتا ہے یا نہیں لیکن میرے خیال میں جی رول ہیں وہ بڑے کلیر ہیں کہ دوران جب اسمبلی انسیشن ہو تو وہ نو کارپیٹر سموشن نہیں آتا اور یہ جو گورنر راج کا معاملہ ہے یہ اب زہر اٹھارویں ترمیم کے بعد بڑا اس کو مشکل کر دیا گیا تھا زہر بڑا کلیر ہے اس پر آئین کا آرٹیکل 232 اور 234 تو گورنر راج ابھی ممکن ہے دیکھیں جو در 232 ہے وہ تو آپ دیکھتے ہیں وہ بلکل ہر کوئی انمیلین ہو جائے اس کو کیا لاتے ہیں زہر جنگوں کی صورت میں ہنگامی سکتے ہیں کوئی اس کو تھرات نہیں ہے اگر دو صورت ہیں ایک 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 حالات جس میں آپ سمجھے کہ بہت ترمویل ہے اور اس کے طرح کمل نہیں چلتے اور آپ اس پر ضرورت کرے کہ چیف 피نسٹر ہے جو ایک 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 ایسی حالات اور گورنر راج JU puedeeral صورت حال اچھی نہیں ہے جس کو جذبیفائی کرتی ہو اور راج لگانے کو لہذا میرا خلا یہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بھلات نہیں اور نہیں لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کہنا ہے کہ تحریکی ادم اعتماد بھی نہیں لائی جا سکتی اور دوسرا گورنر راج بھی ابھی لانا ممکن نہیں ہے اچھا تصدق گلانی صاحب بھی میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کو بھی شاملے گفتگو کر لیتے ہیں گلانی صاحب آپ سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف اسمبلیہ تحلیل کر سکتی ہے کیونکہ فوال چودری صاحب نے دو گزشتہ دنوں بڑا کیٹاگوری کے لیے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر یہ پروسیجر مکمل ہو جائے گا تو آپ کو لگتا ہے ہونے جا رہا ہے یا میں اس پریشر ایک ٹیکٹک ہے تاکہ گورنمنٹ کے انگیش کرے دیکھیں جو خان صاحب کا یہ کہتے ہیں ٹرمپ کارڈز تھے چند اس میں لانگ مارچ اور درنا ایک میجر ٹرمپ کارڈ تھا جو انفرشنٹلی اسی وجہ سے اس انجام تک نہیں پہنچ سکا جس پہ خان صاحب ایکسپیک کر رہے تھے اچھا جو لاسٹ کارڈ لاسٹ تو میں ابھی پھر بھی نہیں کہتا لیکن چلیں لاسٹ کہہ لیتے ہیں وہ ٹرمپ کارڈ نے شو کر دیا اسمبلی توڑنے کی صورت میں دو تین دن پہلے ساد رفیق صاحب کا بھی اس سے پہلے بیان آیا تھا خان صاحب کی بیان سے پہلے ساد رفیق صاحب تو کیا آپ متعدد ایسے بیانات ہیں ماریم نواز صاحب آقا ہے رانہ صنع اللہ کمر زمان قائرہ لطیف خوزہ وہ چیلنج دیتے رہے ہیں متعدد مواقع پر کہ آپ نے اگر الیکشن میں آنا ہے تو آپ اسمبلیان ڈیسولف کریں ہم کل الیکشن کرانے کے لئے تیار ہیں لیکن آج بھاگ دور مچائی ہوئی ہے کہ ہم کسی صورت تحلیل ہونے نہیں دیں گے بلکل صحیح ہے بیسیکلی بات یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب کی صورت تحال اور کیپی کی صورت تحال دونوں ذرا مختلف ہیں پنجاب میں پولیٹیکلی اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے تو میرے خیال ہے پرویز علائی صاحب کو اس وقت سوٹ نہیں کرے گی بے شک کہ وہ بہت اچھے بیان دے رہے گی بلکل جیسے کہیں گے دو منٹ لگائیں گے ہم کر دیں گے لیکن پچھلی دنوں نے اربوں روپے کا فنڈ ریلیز کیا ہے اپنے حلقے کے لیے تو آپ سوچیں کہ اچھے خاصے فنڈز ہیں اور یہ ایک گولڈن موقع ہے اٹیز پرویز علائی صاحب ان کی جماعت کے لیے کہ وہ اپنی سپیس بنائیں جو کہ بلکل ختم ہو گئی تھی اب اگر خان صاحب یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اسمبلی توڑ نہیں ہے تو میں خیال پرویز علائی صاحب ضرور اتنے ہی ان کے اندر پلیٹیکل سینس ہے کہ وہ مشورہ ضرور دے رہے ہوں گے کہ ایسا اب نہ کریں کیونکہ وہ ان کی اپنی جو ان کا اپنی سٹیک ہے وہ سکیور نہیں ہو پائے گی دوسرا یہ ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزول ہو گئی ارکال بیٹی آئی جو اس پر کافی پلٹیکل گین انہوں نے کیا ہے جب سے ان کی گورمنٹ گئی ہے تو کہیں وہ پنجاب میں دوبارہ سے سیمپل مجوریٹی لے لیں تو پرویز علائی صاحب کی سوڑتی ناد ہے تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے یہ ارکال پنجاب is a difficult game دوسرا کپ میں دیکھیں تو کپ میں ہوئی نا اگر جو باتیں ہیں اور اللہ نہ کرے اس میں صداقت ہو لیکن وہ خاصی اسٹیبلشت ہیں کہ کپ اسمبلی یا کپ کے اندر بہت زیادہ الزامات ہیں کرپشن کے گورمنٹ پروجیکس کے اندر اور صاحب ہے وہاں پہ بھی بے شک پی ٹی آئی ہے بہت اپنے سٹیکس ہیں لیکن ٹو تھرٹ میجورٹی ہے تو ایسا لگ نہیں رہا کہیں کہ کپ کے اندر میں مسکر ہوگا تو بہت ساری لوگ بغاوت بھی تو کر سکتے ہیں مطلب کوئی نہ کہیں یہ بھی تو اب خان صاحب نے اعلان کر دیا تھا اس کے بعد ایک ہفتہ دینے کی ضرورت نہیں تھی خان صاحب نے کہہ دیا پرویز علاہی نے کہا تھا دو میلنٹ کی لگائیں گے ایک ہفتہ کیوں دینا پڑا اس کے بعد جب انہیں احساس ہوا ہوگا کہ نہیں اتنی آسان گیم نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ نونلی کہتی ہی ہم گورنر آج لگا لیں گے یا ادم اعتماد کی تحریک لیں گے جو کہ چلے ہمارے فاضد دوستری کہتے ہیں کہ نہیں لیں گے لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ لائی جا سکتی ہے لیکن دیکھا جائے جس نے اسمبلی توڑی یا اعتماد کی تحریک لائی یا اعتماد کا بوٹ لینے کو کہا ساری چیزیں انٹی میٹلی جانی عدالت کرنا ہے اور عدالت نے ہی انٹی میٹلی ریسائیڈ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے تو آپ سوچیں کہ اگلے تین چار مہینے اگر اس گیم میں گزر جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کہہ بھی دیں کہ الیکشنز کرنے ہیں انٹرم گورنمنٹ آنے ہیں تو بات نہیں جو رہا جائے گا یہ بڑی امپورٹن بات کیا اچھا شمیم اور اعمال صاحب یہ بڑی اہم بات کی ہے ایک تصدو گلانی صاحب نے انہوں نے کہا اگر تحریک ادم اسمبلیہ ڈیزولو کرنی ہے تو آپ کریں اتنا صدح ٹائم کیوں دیا جا رہے اس میں تو وہ تحریک ادم اعتماد کا بھی کہیں نہ کہیں آپشن لاسکتے ہیں چاہے جو بھی معاملات ہوں پھر الٹی میٹلی اس کو عدالت میں چالنج کیا جا سکتا ہے تو اتنا ڈلے کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں توڑنی ہے اسمبلیہ ڈیزولو کرنی ہے تو آپ کا نہیں دیکھیں اب کانونی طور پر ڈیزولو کرنے کے راستے میں تو بلکل کوئی رکاوات نہیں ہے ابھی دو منٹ پر چیف بنیسٹر صاحب جائے ہیں وہ ایڈوائز کریں اور وہ ایڈر صاحب سپالک کر دیں گے ٹوٹ جائیں گے اب یہ جو بلٹی کے بات ہے کہ یہ کتی بھی توڑنا نہیں چاہتی ہی میرے حالہ کمت اور میرا دکھار کے توڑیں گے اس کی وجہ یہ ہے تو پورے پاکستان کے آئین میں کانی یہ نہیں لکھا ہوا خاص ہے تو باری اسمبلیوں کی اور نیشن اسمبلی کے سو نیشن اسمبلی کے ایک دن ہو جائے ہیں آپ بلکل یہ آپ کم actuallye آپ ڈیزول کر رہتے ہیں اور اس پر ڈنائنٹی دیز پر الیکشن ہو جائے ہیں اور یہ ضروری نہ ہی ہے تو نیشن اسمبلی کے نیشن ہوا جائے ہیں یہ اپنے بلکل نہیں ہونے یہاں آپ پورا ٹائم بھی رست کردے ہیں لیکن ابھی تو بیک فوٹ پہ بھی نہیں جا سکتے نا شمیم و ریمان صاحب اپنے فنڈ لگائیں گے کام کریں اور اپنے ایک گرون کو لائیں پہلے کہ انہوں نے یہاں پہ کام کیا ہوا تو میں نے سمجھتا کہ اگر چیزی طور پر دیکھا جائے تو وہ اس وقت فوڈ کرنے ہیں اور ہم اس کو بزور کرنے ہیں نہیں تو بیک فوٹ پہ تو نہیں آسکتے نا شمیم و ریمان صاحب یہ ابھی بیک فوٹ پہ آنا ان کے لئے سیاسی طور پر تو یہ کافی نقصان دے ہوگا کیونکہ جتنے بھی کارڈ تھے وہ انہوں نے شو کر لی ہیں جس طرح سے ابھی تصدق علانی صاحب نے بھی بات کی کہ لونگ مارچ کے تو وہ نتائج نکلے نہیں ہیں تو یہ اب یہاں سے بیک فوٹ پہ آتے ہیں تو یہ تو بڑا ان کو پولیٹیکلی نقصان ہوگا ان کی سیاست کے مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں پی ٹی اے کی مہمشہ سے امیران صاحب کی پولیسی جائے کہ وہ خبروں میں رہے ہیں اور وہ ان کے اردت ساری پولیٹکس کوپی رہے ہیں اور جوش اور گوم بھی رہی ہیں اور اگر وہ ابھی بیک فوٹ پہ جائیں گے جیسا آپ سمجھتے ہیں اور جو میں سمجھتے ہو جائیں گے تو وہ تو بجائیں گے تو ان کا نیریٹیو یہی ہے کہ یوٹن جو ہے جو لیٹر بڑیٹر وہی بڑھتا ہے وہ تو اس پاک پہ بلیٹ نہیں کرتے کہ جو سٹانک یا موقف ہے کسی شخص کا جزی پارٹی کا ایک ہی ہونا چاہیے تو تو یہ سمجھتے ہیں بار بار موقف تبیر ہونا یہی کامیابی ہے وہ کہہ رہے ہیں بک کے ساتھ چیزیں بدل جاتی ہیں تو تبیر ہو جائے گا ہاں ٹھیک ہے اچھا تصدو گنانی صاحب آنے والے دنوں میں کیا منظر نامہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ کو لگتا ہے کہ یہی آدم استحکام کی جو ایک فضا بنی ہوئی ہے سائرہ ایکانومی میں اسے بہت صدہ ایفیکٹ ہو رہی تھی آج میں وزیر خزانہ کو سن رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ معیشت اس حال میں ہے کہ اب اس کو دواؤں اور دعاوں کی ضرورت رہ گئی ہے تو اتراک نہیں ہے چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو چاہے پی ڈی ایم کی حکومتیں ہوں کہ مل بیٹ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیں اللہ نہ کرے اگر ملک ڈیپولڈ کی طرف چلا گیا تو پھر کس نے سیاست دیکھنی ہے یہ اقتدار تب ہی ہوگا جب ملک ہوگا یہ آپ نے بہت اچھی بات کیا ہے کہ ہم اس تحنیق کو کاٹتے ہیں جس پہ ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے اس سے زیادہ بے وکوفی کیا ہوگی تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہوگا ہر بندہ اپنے پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں اور یہ ایک بڑا برا میسج دے رہا ہے پولیٹیکل آنسٹیبلیٹی ڈیسٹیبلیزیشن ختم نہیں ہوگی اور مجھے نہیں لگ رہا کہ کہیں پہ اگلے پانچ سی مہینوں میں یہ ختم ہوگی اچھا جو پی ٹی آئی ہے اس کے تو حق میں جاتا ہے کہ ڈیسٹیبلیزیشن رہے ایکانومی امپروڈ نہ کرے نون لیک اور پی بلز پارٹی اور باقی لوگ خراب ہوں ظاہر ہے وہ جب بوٹ لینے جائیں گے لوگ کہیں گے بھئی آپ مہنگائے ختم کرنے آئے تھے آپ ایکانومی بوسٹ کرنے آئے تھے وہ کہاں گے تو ان کو تو سوٹ کرتا ہے لیکن انفرشنیٹی ملک کو سوٹ نہیں کرتا اسی طرح نون لیک کے پاس بھی اب ٹائم اگر وہ واقعی یہ ترجار مہینے واقعی سے ہی لگا لیں اور اس سے تھوڑا سا بینیفیٹ عبام کو ٹرانسفر کر سکیں پھر تو اٹ مییک سینس فر دہم کہ وہ ڈیلے کریں یہ ان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا یہ ہوگا یہ امیفیس سات مزاکرات تاتل کا شکار ہے کچھ پوائنٹ پھس گئیں تو یہ کرتے کراتے ہیں مارچ آ جائے گا فیبلری مارچ جس میں ایمیف ٹی کے معاملات چلیں گے وہ چلیں گے تو پھر پیسہ آنا شروع ہوگا باقی اداروں弓 کی طرف سے سائی ٹھیک ہے پھر یہ اکانومی بڑھنا شروع ہوگی اگر خواہد ہے تو میرا فیال ہے اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ پھر ہم ثابت نہ کریں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم سارے نائل ہیں اور ہم سے یہ چیزیں منیج نہیں ہو رہی ہیں اور آپ پلیز آئے حیرت کر دی میرا خیال ہے انہاف ہے انہاف ہے ان سب کو اپنے ہوش کے ناکن لینے چاہیے گورنمنٹ اگر اس چار سال پانچ سال میں یہ کی ہے تو اگلے پانچ سال میں دوسرے کی آئے گا لیکن یہ نہیں ہے کہ ابھی اسی در دفعہ ہم نے دو اور دائر کرنا ہے میرا خیال ایکانومی کو سٹیبلائز کرنے دیں جو پرفارم نہیں کرے گورنے چلا جائے گا عوام کے اندر جو فیصلہ ہے عوام کو کرنے دیجئے چونکہ آپ کو لگتے ہیں شمیم اور حیمان صاحب یہ جو سیاسی پولرائزیشن کا ماحول باز میں انسٹیبلیٹی دکھائی دے رہی ہے ہر طرف اور ظاہرہ معاشی جو ماہرین ہیں وہ بار بار اس خدشے کا اظہار کرنے کہ اگر ملک میں سیاسی استحقام نہ آیا تو اللہ نہ کرے ملک ڈیفالٹ کی طرف بھی جا سکتا ہے لیکن آپ کو لگتے ہیں ارلی الیکشن اس مسئلے کا حل ہے الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر عوام کو فیصلہ کرنے دیں جو جماعت اقتدار میں آتی ہے جو خان صاحب بات کر رہے ہیں وہ پھر چلائے ملک دیکھئے بات یہ ہے اس کے لیے ایک بڑے سپاؤنڈ پلیٹیکل پیجر کی صورت ہوتی ہے جس طرح کہ میں نے بیشمار دفعہ آپ سے یہ بات ہوئی کہ ہماری جو بار ایسوسیشن ہیں ہم الیکشن لیٹھتے ہیں جو ہار جاتا ہے وہ سپجید نیواز کو کنگریٹ فلیٹ کرتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ دہنڈلی ہوئی ہے اور اگلے الیکشن میں پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں لوگ فیصلے ایسا ہی روئیہ ہمارے نیشن لیول پر ضرورت ہے بس کیے جی کہ اگلے الیکشن ہوتے ہیں جو بھی ہارتا ہے اور اس کا یہی روئیہ ہو کہ وہ کہے کہ میں تو نہیں مانتا اور میں تو جلوس میں رہوں گا اور میں اسلام بات کو دوق کرتا ہوں گا جو بھی فلسکل پارٹی ہو سب کے ماضی جو ہے کسی کا کتنا درخت شہنگا اور شانگار نہیں ہے کہ میں کسی کو اپریشیٹ کروں ہم سب اس میں شامل ہیں ساری فلسکل پارٹی شامل ہیں تو کس طرح سے پر سٹیبلیٹی آئی گی اور یہ جو بات ہم کر رہے ہیں ہم ایک پاکستانی کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو چلنے نہیں دیں نظام کو اور ہر وقت ایک کیاوس رہے گا ہر وقت انسیٹرنیٹی رہے گی اور ہر وقت یہی رہے گا کون سی گورنمنٹ آ رہی ہے کون سی جا رہی ہے تو جو فنانسز کی پرٹی جس کی ہمیں بہت ہی شدید ضرورت ہے اس وقت وہ کیسے آئے گی اور اس میں میں ایک سٹیزن کے نور پر اپنے آپ کو بھی شامل اس یہ سمجھتا ہوں کہ جب میرا کوئی چینل تو پروگرام کسی ایسے ایشو پر کرتا ہے جو میرا اصل میشو ہے میرے ہیٹ یشو پر کرتا ہے میرے ایوکیشن پر کرتا ہے میرے فلانٹس پر کرتا ہے تو اس کو میں ریٹنگ ہی دیتا ہے اس کو میں دیکھتا نہیں اور میں بھی ایک پروگرام سو دیکھتا ہوں جس میں سب اپنے سے کوئی گاریوں دے رہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں جس ہم سب شامل ہو گئے ہیں ساری میں اور ہم سٹیبلیٹی کے لیے وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو ایسے سٹیزن کر رہا تھے بلکل آپ کی بات درست ہے لیکن اب ظاہر ہے تصدق علانی صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں اب ظاہر ہے صفہ سلار تبدیل ہو گئے ہیں ظاہر ہے کمر جاوید باجوا صاحب جو کہ اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں کافی تنازات ان کے ساتھ جڑے رہے ہیں چھ سالہ جو ان کا دور اقتدار رہا اس میں کچھ اچھے کام بھی ہیں کچھ تنازے بھی ان کے ساتھ لگے رہے ہیں چاہے مغنون کے ساتھ ہوں یا ابھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں آپ کو کیا لگتا ہے سر اب نئے جو آنے والے بلکہ جو آج جو کہیں آسیم منیر صاحب اب اسٹیبلشمنٹ میں یہ تبدیلی کوئی انسٹیبریٹی لائے گی کئی نہ کئی حالات آپ کو لگتا ہے کہ بدلیں گے کیونکہ بڑا کٹیگوریکلی کمر جاوید باجوا صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہے گا فوج کا انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ پہلے رہا ہے پچھلے سال فروری میں ہم نے بڑی سوچ و بچار کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب ہم سیاست میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا بلکہ انہوں نے اس مداخلت کو غیر آئینی کرا دیا آپ کو لگتا ہے کہ یہی لیگسی لے کر چلیں گے اگلے چیف دیکھیں آپ نے ملکہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اچھے چار سے پانچ سال فوج کے اوپر بہت فنگر پوائنٹیں بہت آپ لوگ میڈیا کے لوگ چیختے رہے اسی طرح جو اپوزیشن پارٹیز تھی کوئی بولتا تھا سب نے مشکل پرداشت کی ان کے حق میں بہت بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ ریکوڈک کو انہوں نے بہت اچھا ریزولیشن دیا فیٹیف پر انہوں نے بہت زمیندست کام کیا لیکن انٹرنل پلٹیکل اصل میں ان کو میرے خواہد ڈریک کیا گیا سارے پروسس کے اندر انفرچنیٹلی اس وقت میرا خیال اسٹیبلشمنٹ اسٹریز کو نہیں گیس کر پائی کہ اس کی وجہ سے وہ کتنے خراب ہوں گے اس وقت جو سیچویشن ہے کہ فوج کی اوپر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت بڑی ان کے اخلاف باتیں ہو رہی تھیں ابھی بھی ہو رہی ہیں اور خان صاحب نے تو سونے پر سوا گئی یہ کیا کہ نام لے لے کے جو ہماری تاریخ میں بہت کم ہوا ہے انہوں نے بہت ہی یعنی سٹنگ جنرلوں کے بارے میں اسی بات ہیں جو شاید کسی دنیا کسی ملک میں نہیں ہوگی نواز شریف صاحب کہ چکے ہیں مرگم نواز صاحبہ کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا نہیں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بھی ریسنٹ پاسٹ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے سٹنگ آرمی چیف اور سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے لے کر ان کو تنکیت کا نشانہ چھوڑا سا ایک ڈھنگ رہ جاتا تھا ایک پردہ تھا ایک خوف تھا بی جی فلاں ایسے نہیں ہوا کوئی اس کا پروفائل ہوتا تھا اچھا اس سے ہوا یہ کہ فوج کے اوپر بہت یعنی لوگوں کا کرٹسزم آیا اور ادارہ دیکھیں فوج ایسا ادارہ ہے جو کہ سٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے سٹیٹ کو کبھی بھی کانٹروورشل نہیں بنایا جا سکتا اس میں محسن فوج کو بھی سوچنا چاہیے کہ سیاست میں جب کوئی بھی آئے گا اس پر ملی اٹھے گی تو ہم کیوں نہ ایک ریسپیکٹیبل پروفائل میں رہیں اپنی ریڈ لائز ڈراؤ ضرور کر لیں کہ سٹیٹ کے اوپر کوئی حرف نہ آئے ماں آئے گا تو وہ ٹانگیں کار دیں گے ہاتھ کار دیں گے گردن کار دیں گے میک سنس لیکن ڈے ٹو ڈے افیرز کے اندر ایڈنسٹریشن کے اندر پولیٹیکل افیرز کے اندر ان کو نہیں آنا چاہیے اب یہ آرمی چیف جو بھی آئے ہیں آسر منیر صاحب ان کے لئے چیلنج ہے کہ فوج کا جو ریسپیکٹ ہے وہ بحال کرنا ہے ان کا جو امیج ہے قوم کے سامنے اس کو بحال کرنا ہے اور اپنے آپ کو واقعی تھوڑا سا ڈس انگیج کرنا ہے ان سارے معاملات سے تاکہ عزت فوج کی آئے اور عوام کے نظر میں فوج کی عزت ہونی چاہیے بلکل یونی فارم کی عزت ہونی چاہیے بہت سری رسپونسیبیلیٹی ہے دونوں طرف کہ وہ اتیاد ساریشمنٹ بھی کریں اور سیاستدار بھی چیزوں کو کہنا سیکھیں اب اس طرح عظام لے کے یا کوئی ایسی بات کر کے آپ اپنے ادارے کے اوپر کہیں دنیا میں نہیں ہوتا آپ کو یاد ہے مشرب صاحب باید بیٹھے تھے انڈیا میں کہیں میں بھی سائن کرتا ہوں کشمیر پر اگریمنٹ ہو گیا ایڈوانی صاحب بایرہان نے کہا کسی نے تو میں کہا ہوگا کہ بھئی ایڈوانی صاحب بھئی کچھ تو مسئلہ ہوگا دنیا میں اسٹیبیشمنٹ ہوتی ہیں لیکن اس کو اسٹیبیشمنٹ کو بھی جارہ ہیڈن رہنا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا جتنے سیاستدان ہیں جتنے بھی پولٹیکل سٹیکھولڈر ہیں اچھا شمیم اور احمان صاحب ایک پوری تاریخ تو رہی ہے پہلے معاشرلہ سے آپ دیکھ لیں ابھی تک کجو رول رہا کافی متناسر رہا کامرش عوید باجبہ صاحب اور نواز شریف صاحب کی حوالی اس تو یہ ہی کہا جا رہے کہ چھٹا آرمی چیف ان نے لگایا ہے اور جو وہ سینیورٹی سے کراس کر کے اپنی پسند کے جتنے بھی لوگ لے کر آئے انہی کے ساتھ ان کے معاملات اور تنازات میں وہ گھرے رہے اب آپ کو لگتا ہے کہ سیناریو چینج ہوگا مختلف ہوگا ویسے آج بڑی اچھی چیز مجھے لگی مظر عباس صاحب کا میں کولم پڑ رہی تھی انہوں نے کہا کہ فوج غیر سیاسی ہوتی ہے یہ اتنی سی بات اتنی چھوٹی سی بات کہتے کہتے ساتھ دھائیاں لگ گئی ہیں خیر وہ کہتے دیر آئے درست آئے ساتھ دھائیاں تو لگ گئی یہ بات کہتے کہتے کہ سیاست میں فوج کا جو رول ہے وہ غیر آئینی ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب تسلسل رہے گا یا مشکل ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیشن خود بھی مداخلت کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں جب کئی لگتا ہے کہ بات نہیں بنتی تو پھر فوج کو دعوت دیتے ہیں اب دیکھیں حالیہ جب انہیں کہاں نیوٹرل ہو گئے ہیں تو خان صاحب نے کہا یہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے اچھائی ہوتی ہے برائی ہوتی ہے نیوٹرل تو انہوں نے کہاں جانور ہوتے ہیں تو انہوں نے کہاں بلکہ انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ تک کہا کہ اگر آپ نے میری حکومت گرانے میں سازش نہیں کی تو میری حکومت بچا تو سکتے تھے تو یہ پھر پولٹیشن کا بھی کتدار ہے پاکستان میں جو پولٹیشن ہیں ہمارے جو پولٹیشن ہیں وہ ہی پاور میں آیا ہیں جن جو اسٹیابیشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ آیا ہیں کچھیں بھی ایسا آپ لیٹر نہیں بتا سکتے کہ اسٹیابیشمنٹ کے سپورٹ کے بغیر آیا ہے اس لیے یہ موقع پود اسٹیابیشمنٹ کو دیتے ہیں کیونکہ ان کے روابط ہمیشہ تائم رہتے ہیں اور یہ جو آپ نے سینیریو پیٹی ہوئی بڑی خوفنا چھتا ہے ہمیں لے کر آیا تھا ہم نے کہا کہ آپ نوٹرل نہ ہو ہمیں دوبارہ لے کر آئیں یہ تباہ پیٹیکل پارٹیز کا چونکہ یہ ہی رہا ہمارا پیٹیکل کلچر یہ ہی ہے اور ہم نے وہ جنیون لیٹرشیف سامنے نہیں آنے بھی ہماری اسٹیابیشمنٹ نے لوگوں کو موقع نہیں دیا کہ وہ بار بار الیکشن کے ذریعے اپنے لوگوں کو پتخف کریں اور دیکھیں ساری دنیا میں آتی ہے چونکہ ہماری جنیون لیٹرشیف کبھی آئی نہیں وہی لوگ آئے ہیں جو اسٹیابیشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ آئے ہیں وہ پھر وہ بہتے ہی بیئے کرتے ہیں اور اسی طرح اسٹیابیشمنٹ کو بہت دعوت کی دیتے ہیں دیکھیں فوج کے خلاف کسی کو نہیں ہونا چاہیے نہ ہم میں سے کوئی ہے ابھی جو تبدیل ہی آئی ہے اس کے اندر مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو نئی لیٹرشیف ہے اسٹیابیشمنٹ کی کب از کب ان کا کوئی بیگیج نہیں ہے جو پچھلی لیٹرشیپ کیوں کا بیگیج کنا زیادہ تھا کہ اگر وہ کو اچھا کام کرنا بھی جانتے ہیں تو نہیں کرتے تھے کیسے ساڑھے پین سال ایک پارٹی کی گورنمنٹ بنانا اور اس کو سپورٹ کرنا اور پھر اس کو گرانا اور پھر نئے لوگوں کو لانا اور پھر ان کو سپورٹ کرنا اس بیگیج سے چونکہ اب یہ باق ہے یہ نئی اسٹیبشمنٹ تو میں توقع کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جو ایک کا پلٹیکل رول ہے یہ اس کو چھوڑیں اور یہ اپنا کام کریں اور جنگ لوگوں کا یہ کام ہے پولٹیکس کرنا اس کو پولٹیکس کر رہے دیں دیکھیں اگر آپ کا یہ سال ہے کہ یہ پولٹیکس ٹھیک نہیں ہیں اور آپ نے ان کو ٹھیک کر کے بتانا یہ ممکن نہیں ہے یہ سارے دنیاں میں جو پولٹیکس ٹھیک ہوئے ہیں یہ صرف پولٹیکل پرسس کے ذریعے یہی طریقہ ہے جس کے ذریعے عمام کرتے ہیں اور آپ جو سب سے خطرنا ہے اور آخری بات میں آزر کرنا جاتا وہ یہ ہے کہ پہلی بار ایسے ہو رہا ہے کہ یہ گیجٹ جو ہے وہ ریڈی ویڈے کے پاس بھی ہے ایک آو آدمی کے پاس بھی ہے ہم پہلے بھی کرتیس میں ہم نے دیکھا اس جاتش میں پہ ہوتا تھا جب اخباروں میں لکھا جاتا تھا جب پڑے لکھے لوگ بات جاتا تھے وہ آرمی کے یہ اسٹیبیشمنٹ کو پلٹیکل رول کو پلٹیکس کرتے ہیں آج یہ گیجٹ اس کے ہاتھ میں جس کو پلٹیکل رول کا اور نون پلٹیکل رول کا یا ہاتھی کے ساتھ جو کہاں میں جو خلق کر رہے ہیں مہاز پر اس کا پتہ نہیں ہے وہ کوئی فرس پتالی دیتا ہے ہم ایک جاتا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے بلکل اب یہ ایتا وقت ہے چونکہ نئی لیڈیسی بلکل نہیں ہے مقابل کور پر بیگ پڑ پر جاتے پر جاتے پولٹیکس کو اپنا کام کرنے دیں ٹھیک ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ نئے آرمی چیف کے لیے ظاہر ہے بہت سارے چالنجز ہیں سیکیورٹی سے ریلیٹیڈ اب ڈی ٹی پی نے جو معایدہ تھا وہ ختم کر دیئے انہوں نے کائے کاروائیاں گزشتہ روز بلکہ آج ایک حملہ بھی ہوا ہے خودکش آپ کو لگتا ہے کہ یہ چالنجز تو ان کے لیے ہیں ہی اس سے بھی بڑھ کر ایک بڑا چالنج ان کے لیے یہ ہوگا کہ خود کو پولٹیکل رول سے دور رکھنا یہ صرف بیان تک نہیں اب عملی طور پر ثابت کرنا بھی ایک ان کے لیے چالنج ہوگا بلکل ہوگا جی اور پاکستان جیسے ملک میں جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے یہ وہاں پہ کوئی پولٹیکل ریڈر اصل میں جہاں پہ انکومپیٹنسی ہوتی وہاں سارے تلاش کی رہا تھے تو پولٹیکل تو ابھی بھی دیکھیں جیسے ہی آرمی نے کہا کہ ہم نہیں انبارڈ ہوں گے آپ کریں اپنے کام تو ان کو تھنکیو کہنا چاہیے تھا کٹے ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے تھا خان صاحب کو کہتے ختم ہوگی پرانی بات آئیں بیٹھے دیکھتے ہیں الیکشنز کا بھونے ہیں کیا فیزیبل ہے کیا نہیں ہے تو یہ سارڈر ہو جاتا لیکن ابھی بھی زد پیڑے رہے ہیں دیکھیں آرمی یا اسٹیبلشمنٹ ان کی بھی ایک ٹریننگ ہے وہ بھی دیکھتے ہیں خدا نہ خاصتہ ایک چیز ایک جگہ پر پونٹ ہی ہے تو ہم کیا کریں خدا نہ خاصتہ کہ مسئلہ نہ ہو جائے تو ہمیں انٹرفیر کرنا چاہیے تو میرا نہیں خیال اتنا آسان ہوگا انٹرفیر نہ کرنا لیکن میری دعا یہ ہے اور میری خواہشہ اور میری ان سے ریکویس بھی یہ ہے کہ وہ اپنی ریڈ لائنز را کریں ایکسٹریمز پہ اس کے اندر کسی اور جگہ اس کے بدن جوڑز ریڈ لائنز کہیں انٹرفیر نہ کریں ریڈ لائنز پہ میں نے کہنا جو مرضی کریں تاکہ آستہ آستہ جیسے ہم ابھی بڑی اچھی بات کی رہنے یہ ایک پروسس ہے پانی جب چلتا ہے تو ساف ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی اس کو ٹھیک کریں گے ٹھیک کریں گے تو کوئی اور خرابی ہو جائے گی تو وہ کہتے ہیں ٹھیک کرنے سے بعض اگر آپ پیپر پر کوئی ٹھیک کرتے ہیں وہ ٹھیک ہونے پہلے خراب ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس پروسس کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس فلو کو چلنے دیں ٹھیک ہے لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھیں ٹھیک ہے اور کوئی چوائس ملیں اور پھر انشاءاللہ بدن دیکھیں سالوں لگتے ہیں سسٹم ٹھیک ہونے ٹھیک ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ اب ظاہرہ سات دہائیوں پر مشتمل جو ایک سیول ملٹری تعلقات کا ادم توازن تھا اس نے کہا یہ جا رہا ہے کہ آج تک جمہوریت کو اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہونے دیا تو جمہوریت کہنے کو تو جمہوریت ہے لیکن ظاہرہ جتنے بھی پولیٹیشن آئے جب وہ اقتدار سے گئے تو انہوں نے بڑے برملہ یہ کہا کہ ہماری حکومت تو کوئی اور چلا دیا تھا حالیہ خان صاحب کی مثال دیکھ لیں تو اب لگ ایسا رائے کہ شاید اب صورتحال بدلے گی اور ظاہرہ یہیں ایک بہت بڑا چالنج ہوگا نئے آرمی چیف کے لیے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں منظر نامہ کیا ہوگا بیرل پروگرام کا وقت ختم ہوگئے بہت بہت شکریہ سینئر آنلیس تصدگلانی صاحب پروگرام میں ہمارے صدق موجود اس کے ساتھ ساتھ ماہرے قانون شمیم اور رحمان صاحب بھی پروگرام میں ہمارے صدق موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے خدا فیس